دنباد میں ان دنوں بھو مافیاؤں کے دوارہ زمین کبجہ کا معاملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے تا جہاں معاملہ دنباد انچل کے مدہ استیت مہاوید نگر بھودہ تلاب کا ہے جہاں مٹی بھر کر بھو مافیاؤں کے دوارہ تلاب کی پراکرتی کو بدل کر اسے سمتل کر اونچی اداموں میں بیچنے کی ساجی سرچی جاری ہے جس کے آلوک میں بھودہ نوازیوں کے دوارہ منگلوار کو دنباد اپیوکت کو بھودہ سے آئے ہیں بھرمسیہ سے ہم چھٹ تلاب کو بچانا چاہتے ہیں جس میں میٹی ڈالا جا رہا ہے ہم لوگ وہاں سو سال سے تلاب تھا پوجہ پاٹ بھی کرتے تھے وہاں پر ہم لوگ جیتے تھے تو کوئی آدمی مرتا تھا تو وہاں پر جا کر ہم لوگ مونڈن کراتے تھے نہاتے تھے کچھ بھی کام کرتے تھے چھٹ اگلا سال تک ہم لوگ چھٹ کیے ہیں کاتک میں چائت میں اس بار چائت میں ہم لوگ چھٹ کرنے کے لیے وہاں پر گئے تو دیکھ رہے پورا میٹی بھر کے سارا میٹی سبھارا ہوا ہے تلاب اتلاب سو سال پہلے کا تلاب ہے اس میں لوگ کو کوئی ایسا مافیا لوگ ہیں جو بیچ کر ہے نہیں ہم لوگ کو نامجت ہم کو پتا نہیں ہے نامجت اس میں پتا نہیں ہے کہ کون سا لوگ ہیں وہاں پر ہے ہم لوگ سب جو موک منتری تک ہم لوگ کاغش دیئے ہیں آج یہاں پر ہم لوگ کاغش دینے ایک لاکھ روپیہ کا بھی میں لگتا ہے تین سال پہلے فند آیا تھا اس کو بنانے کے لیے ایک کروڑ کا فند جو لوٹ کے چلا گیا وہاں سے نگر میں بہت ورسوں سے ہے اور ابھی جو ایسے کچھ مافیا بھوم آفیا لوگ جو بھر کر کے جو ایسے بکری کرنا چاہتے ہیں جو کی وہاں کے باسیوں کے لیے بہت انوپیوک تھے بھوم آفیا لوگ کہاں کہاں کچھ محلے کے ہیں ہم اتنا نام تو نہیں جانتے اور کچھ جن کا زمین ہے کیا ہے نہیں ہے ہم کو اسے پہلے لیکن ہے بھرسوں سے بھرسوں سے لگے تلاو ہے تلاو ہے بھرسوں سے آج نیا نہیں ہے ہر طرح کا کارشکر مہانوہ چھک ہو جا ہوتا ہے یا کوئی مرمی ہرمی ہوتا ہے تو اس کا جو ایسے مندب کریا کرم کے لیے جو ہے پھوڑا پارو